دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت بہت قیمتی ہے اور وقت کی ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ زندگی جو ہے وہ بہت لمبی ہے اور ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے لیکن آج اس عمر میں جب میں سوچتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وقت جو ہے وہ بہت کم ہے اور ہماری زندگی جو ہے وہ بہت مختصر ہے دوستو وقت کے حوالے سے ڈاکٹر محمد عارف صدیقی نے اپنی اس کتاب میں بڑے شاندار جملے لکھے ہیں اور میں چاہوں گا کہ یہ جملے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لکھتے ہیں کہ وقت کا چھوٹے سے چھوٹا یونٹ بھی قدر و قیمت کے لحاظ سے بہت بڑے بڑے فوائد اور کامیابیوں کے برابر ہو سکتا ہے لیکن شرط صرف یہ ہے کہ اس کا استعمال صحیح کیا جائے مثلا اگر آپ ایک سال کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس طالب علم کا تصور کریں جس کا اپنے سالانہ امتحانات میں ناکامی کی وجہ سے ایک قیمتی سال ضائع ہو گیا ہو آپ لکھتے ہیں اگر آپ ایک مہینے کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس ماہ کے بارے میں سوچیں جو اپنے بچے کو نو ماہ پیٹ میں نہیں رکھ سکی اور کسی وجہ سے اسے قبل از وقت زچگی کے عمل سے گزرنا پڑا ہو اگر آپ ایک ہفتے کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو کسی ہفتہ وار میکزین کے ایڈیٹر کی مصرفیات کو دیکھیں اگر آپ ایک دن کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس مزدور کو ذہن میں لائیں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہوں اور اسے اس دن کام نہ ملا ہو آپ لکھتے ہیں اگر آپ ایک گھنٹے کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو کسی محبت کرنے والے جوڑے سے پوچھیں اگر آپ ایک منٹ کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس شخص سے ملے جس کی ٹرین چھوٹ گئی ہو اگر آپ ایک سیکنڈ کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس خوش نصیب کو مبارک بات دیں جو کسی ایکسیڈنٹ سے بال بال بچاؤ اگر آپ ایک سیکنڈ کے سونے حصے کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس اولیمپین ایتلیٹ سے پوچھیں جو گولڈ میڈل سے صرف اتنے فرق کی وجہ سے محروم رہ گیا ہو